اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا ہے کہ میرے چینل پر اگر پہلی بار ہے تو پلیک میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو دیکھ کر کے لائک کر دیا کریے گا تو چلیے ہم اب ڈی جائنر آپ کو دکھاتے ہیں اسے تو بھی موسم ایسا آ گیا ہے کہ یہ نیٹنگ اب اتنا آدمی نہیں دیکھتا ہوگا مگر پھر بھی میرا کام ہے تو میں تو وہ کروں گے ہی اور آپ لوگ کے لئے میں نے بہت ہی پیارا سا ایک ڈی جائن لائے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہے یہ ڈی جائن اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو ہم کس طرح سے اسٹارٹ کیے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے فندہ ڈال کر کے اس طرح سے تین بھاگ میں بانٹ لیا ہے تو میں نے اس میں بہتر فندہ ڈالا ہے بہتر فندہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو میرا لائننگ جا رہا ہے نیچے سے اوپر ایک رنگ تو آپ کو فندہ ڈالنے میں دکھت نہیں ہوگا یہ دیکھیں الٹے میں اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا اور سیدھا میں اس طرح سے بہت ہی آسان ہے یہ بنانا تو میں یہاں پر سے آپ کو فندہ ڈالنے کے دکھاتی ہوں یہ دو فندہ میرا اسٹرہ کا ہے اور دو فندہ ڈی جائن کا ہے اب یہاں پر سے میرا فندہ ڈی جائن کا اسٹارٹ ہوگا ایک دو تین چار اوٹ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اونیس بیس تو یہ میرا ڈی جائن جو بن رہا ہے دونوں سے دو دو فندہ الٹا چھوڑ کر کے سولہ فندہ کا یہ ڈی جائن ہے دو دو فندہ اگر ہم لے لیں تو بیس فندہ ہو جائے گا تو چلیے ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بیس ویس فندہ کا یہ ڈی جائن تین بھاگ میں میں نے بانٹ لیا ہے اور یہ ڈی جائن دو دو فندہ کا جو ہے الگ سے آپ کی خواہنس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے جاتے بہتر رہتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالنے کے بعد بہت ہی اچھا لک دے رہا ہے اس کا دیکھیں فرینڈ اس میں میں نے یہاں سے آپ کو گننے میں جاتے آسانی رہے گا یہ دیکھیں یہ جالی سے آپ گنئے گا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے جالی بننے کے بعد میں نے یہ بابل سے بنا دیا اب یہاں پر سے پھر سے ہم یہ جالی گنیں گے ایک دو تین چار پانچ اور اب جو بنے گا یہ چھتھا جالی بنے گا اس کے بعد ہم یہاں پر بابلز بھی بنائیں گے اور فرینڈز اب گرمی آ رہی ہے اور ہم لوگوں کا بہت ہی مبارک مہینہ رمجان بھی آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے میں اس میں سلائی جاتے کروں گے اور اگر آپ لوگوں کو سلائی سے ریلیٹیڈ کچھ بھی اگر سیکھنا ہوگا تو ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں کوسس کروں گی کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقہ سے بتانے کی تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے دو فندہ اشترا بنا کر فندہ پیچھے کر کے ہم یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے اب ہم اس میں ایسے فندہ لپیٹ دیں گے یہاں پر فندہ بڑھ جائے گا دو کا ایک یہ ہے تو فندہ گھٹ گیا ہے اب فندہ لپیٹ کر فندہ برہا لیتے ہیں دو فندہ اُلٹا سے ڈیجائن میرا شٹارٹ ہو گیا دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا اسی کرم میں ہم بناتے ہوئے جائیں گے ایسے سیدھا دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا کے کرم میں میں نے بیس فندہ یہاں پر بنا لیا ہے اب ہم پھر سے فندہ پیچھے کر کے یہاں پر یہ ڈیجائن دیں گے دو کا ایک کر دیں گے اور اس میں ہم ایسے فندہ لپیٹ کر دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا کے کرم میں پھر سے ہم بنا لیں گے دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا اسی طرح بنتے ہوئے یہ سلائی میرا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسے اب کسی بھی لیڈیز کے کارڈیگن میں ڈالیے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بننے کے بعد یہ دیکھیں سوری یہ دونوں فندہ کو میں نہیں بنا رہی ہوں یہاں پر ہم پھر سے فندہ گینیں گے اگر میرا چھے جالی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر پھر سے بابلس بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ رہا چھٹھا تو یہاں پر ہمیں بابلس بنانا ہے اب ہم کروسیا کے مدد سے بابلس بنائیں گے اس طرح سے بابلس بنائیں گے اگ دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ بار دینے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت سا اگرہ اگرہ ہوا آپ کو نجر آئے گا اب یہاں پر ہمی سے ٹوٹر کو اکٹھا بند کر دیں گے اس طرح سے اکٹھا بند کر کے کہ یہ سائیڈ والا جو ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ کھینچائے نہیں ایسے ایسے بنا کر کے یہ میرا جو ہے یہ فندہ اسی طرح سلائی پر رہے گا اور اس کو ہم اس طرح سے کھینچ لیں گے ایسے ایسے کھینچ لیں گے دھیان سے دیکھئے گا یہ میرا جالیبنا ڈیجائن ہے یہ دو فندہ اُلٹا ہے اس کے ہم دو فندہ کے اُلٹا کے باد ہم اس طرح سے کروسیا لیں گے پیچھے کے سائٹ سے ایسے دھیان سے دیکھئے گا اور یہ والا جو فندہ ہے اس کو ہم پیچھے لے جائیں گے ایسے کر کے پیچھے لے جا کر کے اس کو ہم پھر سے اپنے سلائی پر ڈال دیں گے اس طرح سے اور یہ جو فندہ ہے میرا اون اسے ہم اس طرح سے کھینچ لیں گے اور اس کو اپنی سائٹ کر لیں گے جتنا ہو سکے ہم سے ہم اتنا کھینچیں گے اتنا خوبصورت بنے گا اس طرح سے کھینچیں اب یہ دونوں کو ایک بار اکٹھا بنا لیں گے پھر سے ایک اور الٹا تو میرا یہاں پر دو فندہ الٹا کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ بابل سے میرا اوبرا اوبرا ہوا بن گیا ہے اب ہم فندہ پیچھے کر کے پھر سے اسے بنا لیں گے اور اس میں ہم ایسے فندہ لپیٹ کر پھر سے بڑھا دیں گے وہاں پر میرا گھٹا ہے تو پھر بڑھ جائے گا اب یہ دونوں جو ہے یہاں پر جب بابلز بنے گا اس کا میں پروسس یہاں پر جب آدھا یہ بن جائے گا دیکھیں یہ جب آدھا بن گیا تب یہاں پر بابلز ڈالا گیا اسی طرح سے جب یہ بیچ سنٹر بلا اس طرح سے آدھا بن جائے گا تب یہ بلا بابلز یہاں پر ڈالا جائے گا یہ دیکھیں تو امید کرتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ پریسانی نہیں ہوئی ہوگی سیکھنے میں اگر ہوگی تو پھر آپ ہمیں کومنٹ جرور کریے گا ہم کومنٹ اگر ہمیں ملے گا تو ہم پورا بتانے کی کوسس کریں گے پورا بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جاتا تو فرنڈز میں آپ لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو میں سلائی بھی کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو سلائی سے ریلیٹیڈ کچھ بھی سیکھ نہ ہوگا تو ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں بتانے کی کوسس کروں گی آپ کو اور اس کا بھی ویڈیو لے کر اس چینل پر میں آپ لوگوں کے ساتھ حاجر رہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بنانے سے آپ کو ایک یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے یہ بابل بن کے بیٹھ گیا یہ پر سے پہلے بیچ سنٹر سے یہ شٹارٹ کر گا بھندہ آپ جتنا بھی کے لئے بہت ہی کمپٹیبل ہوگا یہ بہت ہی اچھا ہوگا تو اگر آپ کو اس سے بھی زیادے اگر ڈالنا ہے تو برہا سکتے ہیں تو ایک یہ جو گرا بنا ہوا ہے اس کو گیپ کر کے آپ جس طرح سے میں نے ایک گیپ کیا اور بیچ میں ڈالا پھر گیپ کریں آدھا بن گیا تو یہ پورا بنا اور یہ آدھا ہو گیا جب یہ آدھا ہو گیا تو یہ بابل بن گیا اب بیچ سنٹر بلا جب آدھا اس طرح سے بنا لیں اس طرح سے تب یہ سنٹر میرا کمپلیٹ ہو جائے گا بابل بن ہونے کا تو امید کرتے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا تو ہمیں کومنٹ جرور کریے گا ہم ملیں گے پھر سے ایک اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت ہم ملیں گے پھر سے خدا ملیں گے ملیں گے ملیں گے